اسلام علیکم ناظرین میرا نام عالم ہے اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل آج میں مجود ہوں سیری چوک سیملی ڈیم روڈ بھارک و اسلام آباد میں اور آج جو گر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ سیملی ڈیم روڈ کے بھی قریب ہے سوئی گیس کا کنیکشن بھی لگا ہوا ہے کارنر بھی ہے تین بڑے گیٹ اس میں لگے ہوئے اور بہت ہی جائز قیمت پر فروغ بھی ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ مین روڈ دکھاتا چلوں دوستو یہ مین روڈ ہے سیملی ڈیم روڈ اس کو کہا جاتا ہے اس سیڈ پہ بارکوں کی طرف جا رہا ہے آگے سیری چوک کا بازار بھی آتا ہے اور شاپور کا ایریہ بھی آتا ہے یہاں پہ لیفٹ رائٹ آپ کو دکھا دوں مختلف بڑے ٹاور کمرشل ٹاور بنے ہوئے اس کے ایک سیڈ پہ آپ کو یہ ٹاور نظر آ رہے ہیں اور دوسری سیڈ پہ دوستو آدل سی این جی پمپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ پیٹرول ڈیزل بھی ملتا ہے تو آج کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے دوستو اس کو یہ والی روڈ جو ہے یہ اس سیڈ پہ پارکیو سوسائٹی سے ہوتی ہوئی چکشزات کی طرف جا رہی ہے اور اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام طرز ضروریات زندگی والی چیزیں دستیابے تو آج جو پروجیکٹ ہے دوستو یہ آدل سی این جی پمپ کے ساتھ ہی اندر والی سیڈ پہ گلی جا رہی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں اس گر کا میٹر جو ہے وہ باہر لگا ہوا ہے تو اس کی گلی دوستو یہ بڑے سائز کی گلی ہے تقریباً پچیس سے تیس فیٹ کی گلی ہے اور دوسری جو گلی ہے دوستو وہ بھی بڑی سائز کی اس کو لگتی ہے یہاں سے جو بارہ کو کا ڈسٹنس ہے بازار کا وہ تقریباً کوئی تین کلومیٹر کی دوری پہ اور پارک یو سوسائٹی بھی تقریباً تین کلومیٹر کی ڈسٹنس پہ آتی ہے اس کو دوسری جو لوکیشن ہے دوستو وہ بنی گالا سے بھی راستہ لگتا ہے عمران خان کے گھر سے تقریباً ڈائی سے تین کلومیٹر کی ڈسٹنس پہ آج کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے دوستو میں آپ کو دکھا دوں مین روڈ سے دو پلات چوڑ کے تیسرے پلات پہ یہ کارنر گھر بنا ہوا ہے یہ کمرشل ایکٹیوٹیز کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں فیوچر میں فیلال اس میں ریائش بھی رکھی جا سکتی ہے فرنٹ آپ دیکھ رہوں گے بہت بڑا فرنٹ ہے دوستو اور اس سیڈ پہ جو گیٹ ہے وہ دو گیٹ اس گھر کو لگے ہوئے اوپر آپ کو سیفٹی گرل بھی نظر آ رہی ہوگی شیڈ بھی انہوں نے دیا ہوئے اور دوسرا گیٹ جو ہے دوستو وہ اس کارنر والی سیڈ پہ آ رہا ہے اندر جو دوسری گلی اس کو لگتی ہے اس سیڈ پہ بھی ایک بڑا گیٹ آ رہا ہے تو گلی میں آپ کو دکھا دوں یہ اس سے بھی بڑی گلی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سامنے یہ آسٹل وغیرہ بھی ہے آسٹل کے لیے بھی یہ بہت اچھا گھر ہے اور خود اس میں ریائش بھی رکھی جا سکتی ہے تو دوسرا فرنٹ جو ہے دوستو وہ یہ والا فرنٹ آ رہا ہے آپ کو کیمرے کی آنکھ سے ساتھ ساتھ میں دکھا رہا ہوں تو اس میں تین گیٹ لگے ہوئے ہیں فیلال میں یہاں سے آپ کو لے کر جاتا ہوں ریم پہ آپ کو ٹفٹائل نظر آ رہی ہوگی یہاں سے جب ہم اندر آتے ہیں تو یہ اس کا کارپورچ ہے کارپورچ کا اگر میں آپ کو سائز دکھا ہوں تو اس سیڈ پہ ایک بڑی گاڑی ایک چوٹی گاڑی بھی کڑی ہو سکتی ہے اور سائیڈوں پہ انہوں نے یہ گلی بھی دی ہے سیملی ڈیم کا پانی اس میں لگا ہوا ہے اپنا بور بھی ہوا ہے اس کے علاوہ بجلی اور گیس کے کنیکشن بھی لگے ہوئے ہیں تو اوپر میں آپ کو اس کا چھت بھی دکھا دیتا ہوں چھت پہ لائٹنگ وغیرہ بھی دیئے انہوں نے دوستو یہ اس کی مین انٹرنس ہے اس سیڈ سے اگر آپ دیکھیں تو بڑی مین انٹرنس ہے جس کے اوپر بڑا خوبصورت وڈ کا کام بھی کیا ہوا ہے یہاں سے میں اب آپ کو اندر لے جاتا ہوں یہ اوپن سپیس ہے دوستو آپ دیکھ رہوں گے ٹیوی لانچ یہ اس کا بنتا ہے بڑے سائز کا ٹیوی لانچ ہے اور اس گر کی خاص بات یہ ہے یہ مرلا بھی بڑا والا مرلا ہے چھت پہ لائٹنگ وغیرہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے سیلنگ کا ڈیزائن بھی دیکھ رہے ہوں گے سب سے پہلے دوستو رائٹ سائیڈ پہ یہاں پہ ان کا یہ ڈرائنگ روم آ رہا ہے بڑے سائز کا ڈرائنگ روم ہے جس کے فرش پہ مربل آپ کو نظر آ رہا ہوگا ونڈو یہاں پہ دو انہوں نے دی ہے دونوں ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور وال کے اوپر آپ ڈیزائن بھی دیکھ رہوں گے چھت پہ دو فین لگے ہوئے بڑا خوبصورت انہوں نے سیلنگ کا ڈیزائن بھی دیا ہوا ہے یہاں سے میں اب آپ کو آگے لے چلتا ہوں جس میں بڑا گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سیڈی کے نیچے سپیس بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور ساتھ ہی دوستو یہاں پہ یہ ڈرائنگ روم کا بات ہے بات کا سائز بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بھی مناسب سائز کے انڈین سیٹ لگی ہوئی ہے ٹائل آپ کو نظر آ رہی ہوگی بیسن بھی اس میں لگا ہوا ہے اور شاور وغیرہ بھی موجود ہے تو دوستو یہ دوسری انٹرنس جو ہے وہ یہاں سے اس کی کلتی ہے فیلال میں آپ کو ڈرائنگ روم سے اندر لے چلتا ہوں تو بہت ہی شاندار لوکیشن پہ یہ گھر بنا ہوا ہے اور اس میں جو سپیس ہے وہ بھی کافی بڑی ہے اور اب دوستو لیفٹ سائیڈ پہ ان کا یہاں پہ سٹور روم آتا ہے یہ بھی ایک نظر آپ کو دکھا دوں یہ بھی اچھے مناسب سائز کا سٹور روم ہے جس کی وینٹیلیشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہ اس کا ٹیوی لانچ ہے ٹیوی لانچ کے رائٹ سائیڈ پہ ڈرائنگ روم آتا ہے مین انٹرنس آتی ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ دوستو ان کے بیڈ روم آتے ہیں تو یہ فرس بیڈ روم ہے اور اس کا اگر آپ سائز دیکھیں تو یہ بھی میکسیمم سائز پہ بنا ہوا ہے جس میں گیس کنیکشن بھی لگا ہوا ہے بڑی وینڈو بھی دی ہے چت پہ سیلنگ کا ڈیزائن بھی دکھا دوں اور آگے آپ کو لے کر چلتا ہوں تو بات والی سائیڈ پہ یہ وال والی بڑی آرماری بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور ساتھ ہی دوستو بات کے اوپر سپیس کو بھی انہوں نے یوز کیا ہوا ہے تو یہ اس کا بات ہے یہ بھی بڑے سائز کا بات روم ہے جس میں رائٹ سائیڈ پہ آپ کو بیسن بھی نظر آ رہا ہوگا انگلی سیڈ بھی ہے اور جو شاورڈ ہے دوستو وہ انڈ پہ لگا ہوا ہے یعنی بالکل ایک سائیڈ پہ ان کے نہانے کی جگہ ہے ونڈو بھی اس میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اب میں دوستو آپ کو لے چلتا ہوں واپس ٹی وی لانچ میں اور یہاں سے آگے لیفٹ سائیڈ پہ دوسرا بیڈروم آپ کو دکھا دیتا ہوں بڑے سائز کا یہ بھی کمرہ ہے جس کے ایک کونے میں گیس کی فٹنگ بھی ہوئی ہے اس کے علاوہ چک پہ آپ کو سلنگ کا ڈیزائن بھی دکھا دوں اور اسی سائیڈ پہ دوستو اب میں آپ کو اس کی بھی علماری دکھا دوں بڑے سائز کی علماری ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ونڈو بھی نظر آ رہی ہے اور رائٹ سیٹ پہ دوستو یہاں پہ اس کا بات آتا ہے یہ بھی بڑے سائز کا بات ہے جس میں بیسن لگا ہوئے انڈین سیٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹائل وغیرہ کا ڈیزائن بھی اور یہاں پہ بھی اوپر آپ کو یہ سپیس استعمال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو واپس میں اب آپ کو لے آیا ہوں اس کے ٹی وی لانچ میں اور دوستو اب میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ وال میں آپ ڈیزائن بھی دیکھ رہے ہوں گے لائٹنگ وغیرہ بھی دیئے انہوں نے اور دوستو دوسری جو انٹرنس تھی باہر سے میں نے آپ کو دکھائی تھی وہ یہ والی بنتی ہے یہاں پہ بھی آپ ڈیزائن دیکھ رہے ہوں گے تو اب دوستو اس کا کیچن آتا ہے یہ کیچن کا اگر آپ سائز دیکھیں تو یہ لمبائی پہ بڑے سائز کا یہ کیچن ہے اور اس میں لائٹنگ وغیرہ بھی ہے سلنگ وغیرہ کا ڈیزائن بھی ہے کافی سارے کیبنٹ اس میں بنے ہوئے اور اس کے ہام ماربل بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹائل کا ڈیزائن بھی دیکھ رہے ہوں گے اسی سائٹ پہ دوستو گلی کا جو ڈور ہے وہ بھی آتا ہے تو ایک قسم کے یہ چارہ طرف سے اس کو گلی بھی لگتی ہے یہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ میں کیمرے کی آنکھ سے دکھا رہا ہوں یہاں پہ پانی کی فٹنگ بھی ہے گیس کی فٹنگ بھی ہے تو دوستو اب میں آپ کو آخری جو اس کا بیڈروم ہے وہ بھی جلدی سے دکھا دیتا ہوں یہ لاسٹ والا بیڈروم آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے فرش پہ بھی ماربل لگا ہوا ہے ٹائل بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی وال میں ڈیزائن بھی دیا ہے اس کے علاوہ چت پہ سلنگ وغیرہ کا ڈیزائن بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اس کمرے میں بھی دوستو بڑی علماری دی ہوئی ہے یہ علماری بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ساتھ ونڈو بھی بات کے اوپر سپیس بھی اس کے علاوہ یہ بات کا سائز بھی میں آپ کو دکھا دوں بیسل لگا ہوا ہے انگلیس سیٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ٹائل وغیرہ کا ڈیزائن بھی شاور بھی دیکھ رہا ہے وینٹیلیشن بھی دی ہے تو دوستو اس گھر میں نیچے ایک بڑا ڈرائنگ روم ہے اس کے علاوہ سٹور روم بھی آپ کو نظر آ گیا کیچن اور ڈرائنگ روم کے علاوہ تین بیڈ روم اس گھر میں آ رہے ہیں اور اس کا اوپر کا جو راستہ ہے دوستو اوپر آپ کو ٹوپے بھی لے جاتا ہوں یہ فل آباد ایریا ہے سیری چوک بازار میں آتا ہے آدل سین جی پمپ کے ایڈجسنٹ میں یہ گھر آ رہا ہے اس کو دو پورشنوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے تین گیٹ اس میں لگے ہوئے بہت ہی جائز قیمت پہ یہ فروغ تو رہا فرنٹ میں بھی گلینوں نے دی ہے تو اوپر والی سیری پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مربل لگا ہوا ہے اور لفٹ سیٹ پہ دوستو یہ سٹیل کا کام بھی آپ کو ساتھ ساتھ نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ میں آپ کو اس کا دور دکھا دیتا ہوں سٹیل کا دور اس گھر میں لگا ہوا ہے تو ٹوپ پہ میں آ چکا ہوں اس پہ یہ کولم بیم کا بنا ہوا گھر ہے انٹو کا بنا ہوا مضبوط گھر ہے رینویٹ ہوا ہوا ہے پانی کی ٹینکی آپ کو نظر آ رہی ہوگی اوپر کافی بڑی سپیس ہے بلکل یہ چورس پلوٹ تھا کارنر کا پلوٹ تھا جس کے اوپر یہ سنگل سٹوری گھر بنہ ہوا ہے یہاں سے میں آپ کو دکھا دوں دوستو اس کے بلکل قریب آدل سینجی پمپ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے علاوہ یہ کمرشل ایکٹیویٹیز بھی آپ ساری دیکھ رہے ہوں گے تو دوستو اس گھر کے جو مالکان ڈیمانڈ کر رہے وہ بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر لیں اس کے علاوہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ میرے نمبر نظر آ رہوں گے آپ کال کر کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور انہی نمبر پہ وٹسپ بھی موجود ہے آپ وٹسپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں دوستو یہ والی گلی اس سیڈ پہ بنی گالا کی طرف بھی جا رہی ہے اور سیری چوک سے ہوتی ہوئی مین بارہ کو بازار کی طرف بھی جا رہی ہے یہ مشہور گلی ہے بینک کالونی کی تو یہ ٹوٹل بارہ مرلے کا گھر ہے بڑا مرلہ ہے مالکان اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو کروڑ اور بیس لاکھ روپے نیکس ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ